اسلام علیکم لیور کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا لیور یعنی جگر ہمارے جسم کا ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے لیور کا سب سے میجر ورک فیلٹریشن ہے فیلٹر کے بارے میں تو آپ سب کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہوں گے فیلٹر پانی میں موجود ہامفل میٹیریلز کو نکالتا ہے اور اس طرح ہم تک بلکل صاف پانی کو پہنچاتا ہے بلکل اسی طرح لیور بھی بلڈ میں موجود سارے ہامفل میٹیریلز کو ڈیٹاکسی فائے کرتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیور کے سٹرکچر کے بارے میں لیور ایبڈومینل کیوٹی یعنی پیٹ کے خلا میں موجود ہے لیور ایبڈومینل کیوٹی کی اوپر والی دائیں طرف پہ موجود ہے لیور ڈائیفرام کے نیچے اور سٹمک کے اوپر موجود ہے لیور کی شیپ کون جیسی ہوتی ہے اس کے علاوہ لیور ریڈش پراؤن آرگن ہے جس کا ویٹ تقریباً پندرہ سو گرام کے لگ بگ ہے لیور میں بلڈ کو دو ویسلز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے لیور میں بلڈ کو ٹرانسپورٹ کرنے والی ویسلز کا نام ہیپاٹیک آرٹری اور ہیپاٹیک پورٹل وین ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ کو ہیپاٹیک آرٹری کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے ہیپاٹیک پورٹل وین نیوٹرینٹ ریچ بلڈ کو لیور میں ٹرانسپورٹ کر دی لیور میں موجود بلڈ پوری باڈی میں موجود خون کے تیرہ پرسنٹ ہے ہمارا لیور چار لوبز پر مشتمل ہے جن میں سے دو لوبز میجر لوبز ہیں اور دو مائنر لیور کے میجر لوبز میں رائٹ لوب اور لیفٹ لوب شامل ہیں اس کے علاوہ مائنر لوبز میں کارڈیٹ اور کارڈریٹ لوب شامل ہیں تو یہ تو ہو گیا لیور کا سٹریکچر چلی اب بات کرتے ہیں لیور کے فنکشن کے بارے میں سٹمک اور انٹرسٹائن سے سارا بلڈ لیور میں آتا ہے لیور اس بلڈ میں سارے ہامفول میٹیریلز کو نکال دیتا ہے اور باقی بلڈ کو واپس باڈی کی طرف ٹرانسپورٹ کرتا ہے لیور کا ایک مین فنکشن کاربو ہائیڈریٹ میٹابولیزم ہے جیسا کہ گلوکوز جو کہ ایک کاربو ہائیڈریٹ ہے ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے اور ہماری باڈی کو انرجی گلوکوز کی شکل میں ہی ملتی ہے لیور ہمارے بلڈ میں گلوکوز لیول کو مینٹین کرتا ہے یہ کام وہ دو ہارمونز کی ذریعے سے کرتا ہے جنہیں انسولین اور گلوکاگون کہتے ہیں جب ہم بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو ہماری باڈی میں گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے تو اس طرح آٹومیٹکلی لیور میں بھی گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے پینکریانس سے ایک ہارمون انسولین خارج ہوتا ہے اور وہ لیور میں گلائکو جنیسز پروسس سٹارٹ کر دیتا ہے گلائکو جنیسز کا مطلب ہے گلوکوز کی گلائکو جن کی فارم میں کنورین زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے جو بلڈ میں گلوکوز لیول بڑھ گیا تھا اسے گلائکو جن میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے گلائکو جن ایک کاربو ہائیڈریٹ ہے جسے سٹور کیا جا سکتا ہے گلائکو جن کو مسلز میں سٹور کر لیا جاتا ہے اور اس طرح خون میں گلوکوز لیول نارمل ہو جاتا ہے جب ہمارے خون میں گلوکوز لیول کم ہو جاتا ہے اور باڈی کو گلوکوز کی ڈیفیشنسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت پینکریانس ایک ہارمون جسے گلوکاگون کہتے ہیں وہ خارج کرتا ہے گلوکاگون گلائکو جنیل ایسز کو لیور میں سٹارٹ کر دیتا ہے گلائکو جنیل ایسز ایک ایسا عمل ہے جس میں گلائکو جن کو گلوکوز میں کنوارٹ کر دیا جاتا ہے اس طرح بلڈ میں گلوکوز لیول مینٹین ہو جاتا ہے لیور کا ایک کور فانکشن فیٹ میٹابولیزم ہے فیٹ میٹابولیزم میں فیٹس کو چھوٹے کمپوننٹس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے فیٹ کے وہ کمپوننٹس لیپو پروٹینز کولیسٹرول اور فوسفولیپٹس ہو سکتے ہیں لیور میں پروٹین میٹابولیزم بھی ہوتی ہے پروٹین میٹابولزم میں پروٹینز کو چھوٹے کمپوننٹس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ لیور میں امائنو ایسیڈز کو امونیا میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے امائنو ایسیڈ پروٹین کے بیلڈنگ بلوکس ہوتے ہیں امونیا کو پھر یوریا میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے یوریا ہماری باڈی سے یورائن کی فارم میں خارج کر دی جاتا ہے اس کے علاوہ ڈی ٹاکسیفیکیشن لیور کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ہے لیور کے اندر بہت سے خطرناک سبسٹینسز کو کل کیا جاتا ہے جس کی ایک مثال بلی ریوبن ہے بلی ریوبن ریڈ بلڈ سیلز کی بریگ ڈاؤن میں بننے والا سبسٹینس ہے لیور کے اندر بلی ریوبن کو ڈی ٹاکسیفائے کر دیا جاتا ہے لیور میں بہت سے ویٹامنز سٹور کیا جاتے ہیں ان ویٹامنز میں ویٹامنز اے ڈی ای کے اور بی ٹویلو شامل ہیں اس کے علاوہ لیور میں بہت سے منرلز جیسا کہ کوپر فسفیٹ اور کلورین کو بھی سٹور کیا جاتا ہے لیور بائل کو بھی پروڈیوس کرتا ہے بائل فیٹ ڈیجیشن اور ایکسکریشن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ بائل میں واتر بائل سارٹس کولیسٹرول فوسفولیپیٹس الیکٹرولائٹ اور بائل پیگمنٹس موجود ہیں بائل ییلوش گرین کلور کا ایک لیک پیڈ ہے جسے گال بلیڈر میں سٹور کیا جاتا ہے اگر آپ سائنس ریلیٹڈ اور فیکس ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سیکنڈ چینل ساتھ خان ٹی وی کو وزٹ کر کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی